ایک نئے کورس کے ساتھ آپ کو کامرس اکیڈیمی میں ویلکم کرتے ہیں اس کورس میں ہم اکاؤنٹنگ کے تمام کوئیسچن کو اردو میں ڈسکاس کریں گے جس کی مدد سے آپ کو اکاؤنٹنگ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اس کورس کو انڈرٹیپ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی اکاؤنٹنگ کا ٹیسٹ ایزلی طور پر کلیر کر سکیں گے زیادہ ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ اس لیکچر کو واج کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کورس ہمارے لئے کتنا ہیلپول ہے سو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سو آج کا ہمارا پہلا کوئیسچن ہے کوئی بھی اکٹیوٹی کوئی بھی کانونی اکٹیوٹی جس کا مقصد نفق ماننا ہو وہ کارو بار کہلاتا ہے سو نیسٹ وان شوگر انڈسٹری is an example of which business شوگر انڈسٹری کون سکاروبار کی example ہے شوگر انڈسٹری is an example of manufacturing business کیونکہ یہاں پر چینی پروڈیوز کی جاتی ہے نیسٹ وہ بندہ جو راہ میٹریل کو فینش بورڈز میں کنورڈ کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ منو فیکچر کہلاتا ہے نیسٹ وان جرنل سٹور بزنس is an example of جرنل سٹور کون سی بزنس کی example ہے جرنل سٹور کی اوپر اشیاء کا لیندین کیا جاتا ہے یہاں پر manufacturing نہیں ہوتی services نہیں ہوتی تو یہ trading business کی example ہے نیسٹ وان بینکنگ بزنس is an example of بینکنگ بزنس جاؤں سے آئے یہ کاروبار کے کون سی مثال ہے کون سی قسم میں آئے گا تو یہاں پر خدمات سر انجام دی جاتی ہے تو بینکنگ بزنس is an example of services business نیسٹ وان ای پرسن وہ بندہ جو اپنے experience کی بیس کی اوپر خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے اسے ہم پروفیشنل کہتے ہیں نیسٹ وان بوک کیپنگ پروائیڈ بوک کیپنگ ہمیں کیا فرام کرتی ہے بوک کیپنگ ہمیں primary information ابتدائی معلومات جو ہم سی اب وہ فرام کرتی ہے نیسٹ وان کرباری ڈیٹر کو بوک آف کاؤنٹ میں سیسٹیمیٹک اور پر ریکارڈ کرنے کے مبل کو ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم بوک کیپنگ کہتے ہیں نیسٹ وان کرباری ڈیٹر کو ریکارڈ کرنے کا ذمہ دار کون ہوتا ہے اس کا ذمہ دار بوک کیپر ہوتا ہے نیسٹ وان ای پرسن ہو ریکارڈ اینڈ پروسیس دا بزنیس ڈیٹر ان اکاؤنٹنگ سسٹم یہ وہی آگئی وہ کون ہوتا ہے جو ریکارڈ کرتا ہے اس کو پروسیس کرتا ہے انفارمیشن کو بوک آف کاؤنٹ میں وہ بوک کیپر کہلاتا ہے سو نیسٹ وان دا آرٹ آف ریکارڈنگ کلاسیفائنگ سمرائزنگ بزنیس ٹرانزیکشن یعنی ڈیٹر کو ریکارڈ کرنا کلاسیفائی کرنا سمرائز کرنا یہ کیا چیز کہلاتی ہے یہ اکاؤنٹنگ کی ڈیفنیشن ہے اس کالڈ اکاؤنٹنگ سو نیسٹ وان بوک کیپنگ اینڈ اکاؤنٹنگ ہے یعنی بوک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے بوک کیپنگ اینڈ اکاؤنٹنگ ہے ڈیفرنٹ میننگ یعنی دونوں کے مختلف مطلب ہیں نیسٹ وان اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ is a language of اکاؤنٹنگ زبان ہے کس کی اکاؤنٹنگ is a language of business اکاؤنٹنگ جو انسی ہے وہ کربار کی زبان ہے نیسٹ وان تو کنٹرول دا کاؤسٹ آف پروڈکشن اور دسٹیبوشن is main فیلڈ پروڈکشن کو کنٹرول کرنا اور دسٹیبوشن کو کنٹرول کرنا یہ کون سی فیلڈ میں آئے گا یہ کاؤسٹ اکاؤنٹنگ میں آئے گا سو نیسٹ وان ڈبل انٹری سسٹم اور بوک کیپنگ انوال ایٹ لیسٹ ڈبل بوک کیپنگ انٹری سسٹم میں دو اکاؤنٹس انوال ہوتا ہے وان is ڈیابیٹ این ایڈ 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 کریڈ سو نیسٹ ہے موڈرن سسٹم آف بوک کیپنگ is گال جو دی طور پر بوک کیپنگ ریکارڈ کرنے کامل کاؤنس ہے وہ ہے ڈبل انٹری سسٹم سو نیسٹ ون ایڈ ایڈ سرویس انٹرم آف منی بیٹوین ڈو پرسن ایڈ یعنی اشیاء کا دو پرسن کے درمیان تبازلہ انٹرم آف منی یعنی ایک بندہ پیسے دے اور دوسرے بندہ اس کو اشیاء دے تو وہ کیا کہلائیں گے وہ بزنس ٹرانزیکشن کہلاتی ہیں یعنی بزنس ٹرانزیکشن کی ڈیفینیشن ہے کہ ایکسچینج آف گوڈ انٹرم آف منی بزنس ٹرانزیکشن سو نیچ ون ہے ون ڈا ریسیٹ اور پیمیٹ ڈا کیش اور ایکس فار ایکسچینج آف گوڈ پوست پون اور فیوچر ڈیٹ ٹرانزیکشن مطلب جب چیز کو سیل کرتے ہیں تو اور منی ریسیو کریں گے تو اسے ہم کریڈٹ ٹرانزیکشن کہتے ہیں بزنس کا مالک ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے کربار کا مالک جب کربار کو شروع کرنے کے لیے اس میں جو چیزیں انویسٹ کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تو اسے ہم کیپیٹل کہتے ہیں سو آج کے لیکچر میں ہم نے یہی کوئیسٹن ڈسکس کی ہیں تو اس کے بعد اگر آپ ان کے بارے میں کوئی مزید کوئیسٹن ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں منشن کر سکتے ہیں تو ہم جل سے جال آپ کے پرابلم کو ساز کرنے کی کوشش کریں گے سو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اب تب تک کے لیکچر کو اگین این اگین واج کریں تاکہ آپ کوئی بھی پرابلم ہو تو اسے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکیں اور اسے سلیر کر سکیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ